ایک بار ایک بزنسمن پوری طرح سے کرز میں ڈوب گیا تھا اور اس کا بزنس بند ہونے کے گگار پر تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش کوئی اس کی کمپنی کو بند ہونے سے بچا لے تب ہی ایک بڑا وقتی وہاں پر آیا اور بولا آپ بہت چندہ میں لگ رہے ہیں پھر پہ اپنی سمسیاں مجھے بتائیے شاید میں آپ کی مدد کر سکوں بزنسمن نے اپنی سمسیاں اس بوڑے وقتی کو بتائی بزنسمن کی سمسیاں سن کر بوڑے وقتی نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور ایک چیک لکھ کر ویوسائی کو دے دیا اور کہا تم یہ پیسے رکھ لو اور ٹھیک ایک سال کے بعد ہم یہاں پہ فرم لیں گے تو مجھے پیسے واپس لوٹا دینا بزنسمن نے چیک دیکھا تو اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی اس کے ہاتھوں میں پچاس لاکھ کا چیک تھا جس پر اس شہر کے سب سے امیر وقتی جان روکے فلر کے سائن تھے اس بزنسمن کو یہ وشواس نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ بوڑے وقتی اور کوئی نہیں بلکہ اس شہر کا سب سے امیر وقتی جان روکے فلر تھا اس نے اس بوڑے وقتی کو آس پاس دیکھا لیکن وہ وقتی وہاں سے جا چکا تھا بزنسمن بہت خوش تھا کہ اب اس کی ساری چنتائیں ختم ہو جائیں گی اور اب وہ ان پیسوں سے اپنا بزنس دوبارہ کھڑا کر پائے گا لیکن اس نے ڈیسیجن لیا کہ وہ اس چیک کو تب ہی استعمال کرے گا جب اسے اس کی بہت زیادہ وشکتہ ہوگی اور اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا اس بزنسمن کی نراشہ اور چنتائیں دور ہو چکی تھی اب وہ نڈر ہو کر اپنے بزنس کو نئی آدمی شواس کے ساتھ چلانے لگا کیونکہ اس کے پاس پچاس لاکھ روپے کا چیک تھا جو ضرورت پڑھنے پر کام آ سکتا تھا اس نے کچھ ہی مہینوں میں ویاپاریوں کے ساتھ اچھے اچھے سمجھوتے کر لیے جس سے دھیرے دھیرے اس کا ویوسائے پھر سے اچھا چلنے لگا اور اس نے اس چیک کا استعمال کی بھی نہ اپنا سارا کرزہ چکا دیا ٹھیک ایک سال بعد بزنسمن وہی چیک لے کر اس بگیجے میں پہنچا جہاں ایک ورش پہلے وہ بھولا آدمی اسے ملا تھا وہاں پر اسے وہ بھولا آدمی ملا بزنسمن نے چیک واپس کرتے ہوئے کہا دھنیواد آپ کا جو آپ نے بری وقت میں میری مدد کی آپ کے اس چیک نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میرا ویوسائے پھر سے کھڑا ہو گیا اور مجھے اس چیک کا اپیوک کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی بزنسمن اپنی بات پوری کرنے ہی والا تھا تب ہی پاس کے پاگل کھانے کے کچھ کرمچاری آ پہنچے اور اس بڑے آدمی کو پکڑ کر پاگل کھانے لے جانے لگے یہ دیکھ کر ویوسائی نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون ہے یہ اس شہر کے سب سے امیر وقتی جان روکی فیلر ہیں پاگل کھانے کے کرمچاری نے کہا یہ تو ایک پاگل ہے جو خود کو جان روکی فیلر سمجھتا ہے یہ ہمیشہ بھاگ کر اس بگیچے میں آ جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ اس شہر کا مشہور وقتی جان روکی فیلر ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس نے آپ کو بھی بیوکوف بنا دیا ہے وہ بزنسمن پاگل کھانے کے کرمچاری کی بات سن کر سن ہو گیا اسے یقین نہیں ہپا رہا تھا کہ وہ ایک تھی جان روکی فیلر نہیں تھا اور ایک سال سے جس چیک کے دم پر وہ آرام سے اپنے ویویسائی میں جوکم اٹھا رہا تھا وہ نکلی تھا وہ کافی دیر تک سوچتا رہا پھر اسے سمجھ آیا کہ وہ پیسہ نہیں تھا جس کے دم پر اس نے اپنا ویویسائی واپس کھڑا کیا تھا بلکہ یہ تو اس کا آتماعشواس اور اس کی ندردہ تھی جو اس کے بیتر ہی تھی ہمارے بیتر پورے پرمانٹ کی شکتی نہیں تھے جس کے بل پر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن سمجھ سا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی نکرات مکتہ نراشہ اور ڈر کے اندکار میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بیتر اسیمیت شکتی ہیں جو اندکار کو پل بھر میں دور کر سکتی ہیں جب ہم آتماعشواس اور ندردہ کا راستہ چنتے ہیں تو ساری رکاوٹیں اپنے آپ دور ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کریں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور ہمارے آگے آنے والے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں